آخری دن آخری بدیک کے طور پر جو جو لائے گیا ہے یہ کس نیت سے لائے گیا ہے کس نیتی سے لائے گیا ہے وہ عوام بھی جانتا ہے جس کے لیے آپ لانے کا پریاس کی ہو عدد جی وہیں میرا ایک آپ سے مادیم سے سرکار سے کئی سوال ہیں کئی سوال ہیں دیش کے اندر سمانتہ ہونی چاہیے افسروں کی سمانتہ ہونی چاہیے کئی وقتوں نے کہا کہ جو لوگ پچھڑے ہیں ایمین ہمارے بیت منتری جی بھی کہہ کے گئے کہ جب دور چھوٹی بڑی یا بڑے لوگوں کی بیچ ہوتی ہے تو بھی سے سبسر کی ضرورت پڑتی ہے یہی بات ڈاکٹر رامنڈو لوہیہ جی نے کہی تھی اور اسی لئے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں پچھڑوں کی جو تعداد سب سے پہلے تو کیندری منتی منڈل میں برابری کر لو اسی ایسٹی او بی سی کی اس کے بعد کیندری سچوالہ میں کر لو اس کے بعد جو مکونتری آپ نے بنائے اس میں کر لو جو گورنر آپ نے بنائے اس میں کر لو جو پی ایسیوز میں بیٹھائے اس میں کر لو جو نیائے پیالکہ میں جو اسمانتہ ہے اس میں سمانتہ کر لو جو بسویدیالہ میں بائیس چانسلر اردہ جی ایسی ایسٹی او بی سی کا کوئی نہیں ہے جرہ اس میں سمانتہ کر لو پروفیسر ایسیٹ پروفیسر ایسیسنٹ پروفیسر میں جو اسمانتہ ہے جرہ اس میں بھی آپ کر لو یہ جو اتوان طریقی اسمانتہ ہیں ججی سماج کی اُس کے لے کر ہم نے لگاتار صدن مٹھایا آج ہی جو سمدان سلسدن بھی لائے گئے پوچھئے مانی جو ہمارے ایچ آئی ڈی منسٹر ہیں اُن سے میں نے کئی بار کہا کہ جس طریقے سے یو جی سی نے روشٹر کا پرداری بدلی ہے اُس سے آنے والے دو سو سالوں میں بھی دیش کے پچھلے دلیت اور ایسیٹ لوگوں کو ایسیٹ لوگوں کو کبھی بھی بستیدیالے میں سیوک کبھی بھی بستیدیالے میں سمانتہ اور بھاگیداری نہیں ملے گی ہم چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ بیچار کر لو اور بیچار کرنے کے بعد آپ لائیے اور سمانتہ لائیے بہت سارے ساتھیوں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں سوال دو کروڑ روجگار ہر سال بات ہوئی تھی دس کروڑ روجگار آپ کے کہاں گئے جہاں تک میرے پاس سوچنا ہے چوبیس کروڑ چوبیس لاکھ کینڈریس کینڈ سرکار میں چوبیس لاکھ ہے دجی پوست بیک اینڈ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو پوست بیک اینڈ ہیں اس پوشٹوں میں جو بیک لوگ کی بھرتی بنتی ہے سب سے پہلے وہ بیک لوگ کی بھرتی کر دو اس لیے آج اس موقع پر دجی کہنا چاہتا ہوں بہت باتیں کہیں او بی سی کمیشن کی اس منچ کی سدن کے مادر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں او بی سی کمیشن کا بیدیک ہم لوگوں نے پاریج جرور کیا لیکن ادھا جی اتنے دنوں میں بھی او بی سی کمیشن آج تک گھٹیت نہیں ہو پایا ہے یہ ہے نیت آپ کی او بی سی کمیشن آپ نے گھٹیت نہیں کیا پاسمان جی کہہ رہے تھے یہ سرے بہت دینے کوشت کر رہے تھے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے سرکار میں ادھا جی ایک منٹ لوں گا کچھلے پچھلے سوچت پیریت ایسی ایسی مانیوٹی کے ساتھ جتنا نیائے ہو سکتا ہے جتنا تیچار ہو سکتا ہے جتنا بھیدبا ہو سکتا ہے جتنا سوچن ہو سکتا ہے وہ موڈی جی کی اور بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں ہوا ہے ادھا جی ایک بار پھر میں اس بل کا سمرتن کرتا ہوں لیکن سو بھیج دی آر اچھا یہاں سے حنمتی دے جانیوازہ دیچ موڈیا میں سنبی جان سنسودھن کے اس 154 بیدھے کے پچھ میں کھڑا ہوا ہوں میں اس کا پورجور سمرتن کرتا ہوں اور لیمانی دھرمین جی میں بولنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ میں بودتر تردیس سے جڑا ہوں انہوں نے مجھے لگا کہ بہت دنوں بعد آپ سپا بسپا کی جوائنٹی سبیج پڑ رہے تھے سہید آپ اس کا اتتر ہم لوگ الگ سے آپ کو دیں گے میں آج پلیس پلیس نوٹ لیکن نوٹ لیکن نوٹ لیکن نوٹ لیکن نوٹ لیکن نوٹ لیکن پانڈ جی مہیندرانات پانڈ مہیندرانات پانڈ مہیندرانات پانڈ سبیج پڑ رہے تھے اس سمیدھان نرماتاؤں نے بہت دور درشتی سے ساماجک جو بسنگتیاں تھی اس کے آدھار پر پچھڑے پن کے آدھار کی سمبھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے پراؤدھان کیے تھی لیکن نے ان میں ایک سبد لکھا تھا نیتی نیرسک تتنوں کے چھانو چھے چھالیس میں کہ دربل بہنے پور ان سب لوگوں کو ہم یہ آگے بڑھنے کا احسر دیں گی مجھے آج خوشی ہے کہ اس دربل صدقہ پنڈی دین دیالو پادیا کے سدھانت انتیو دے کے انویائی اور گجرات میں لگاتار تیرہ ورسوں تک اور آج بھی وہ کرم چل رہا ہے سو نو ساتھ سو نو وکاس کا نعرہ دے کے سماج کو جھوڑا اس کا ہندی روپ آنتر سب کا ساتھ سب کا وکاس لے کر کے نریند مودی جی نے قدم پڑھائی اور آج اس کو انہوں نے آج یہ ہم 79 ورسوں کی یہ بھارتی گرنطنطر کی آترہ اور 72 ورسوں کی آجادی کی آترہ کے بعد یہاں جو ایک اتنا آتیحاسی قدم ہے اسی دربل صدقہ جو ایری سمیدھان سباہ میں لکھا گیا تھا اس کا یہ وستار کا کام آج اس صدن میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ہماری سرکار کرنے جا رہی ہیں مانی مودی جیس کے لئے ابھیرندن کے پاتر ہیں آج تمام ایسے اوسر اپلند کرائے گئے سب کو ہمارا پورا سمرتن ہے اور اس بات کے لئے بھی بڑھائی ہے کہ پچھڑے ورگ کے آرچن انسوچیت جات انسوچیت جنجاتی کے آرچن کو بینا کوئی چھے چھاڑ کیے ہوئے یہ تھاوت ان کو بنائے رکھتے ہوئے الگ سے اس آرچن کو دینے کا جو کام کرنے کا سہاس کیا ہے یہ ابھی سہاسک قدم ہم انی مودی جی کا اپنے آپ میں بہت بڑھائی کے پاتر ہیں آج انیک جگہ مہودیا ہم لوگ جاتے ہیں وکاس کی گتی ہمارے پورورتی نیتاؤں نے بھی وکاس اکیلے سب نے کیا یہ الگ بات ہے کہ جب مانی اٹل جی ہمارے نیتا آئے تو انچھا ورسوں میں وکاس کو بہت تیج رفتار اس دیس میں دیا اور جب مودی جی کی سرکار آئی تو ایک چوگنی رفتار سے وکاس ہر پایام پر اور روجگار اور تمام اوسر اپلپ دھو رہے ہیں لیکن سماج میں میں اتر پردیس سے آتا ہوں اتر پردیس دیس کا سب سے بڑا راج ہے آبادی کے حساب سے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ویسو کا چھٹا دیس ہے وہاں ایسی پرستیتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اتر پردیس سگھن آبادی کا چھتر ہے تمام جو پریوار بڑھتے گئے ویسطار ہوتا گیا اور بٹوارے ہوتے گئے آج انیک ایسے گھر ہیں مہودیا کہ جہاں پر گھر تو ہے پرانا گر گیا یا آدھا بچا ہے لیکن اس گھر کے پاس ایک بسوہ جمین نہیں ہے وہ جب تک رکھتا نہ چلائے چاہے وہ برامن ہو کائست ہو ڈھاکر ہو بھومیار ہو بھائسے ہو جب تک کوئی چھوٹ جا کے پان کی دکان نہ کھولے ٹھیلیا نہ چلائے کہیں کنارے کوئی رہڑی نہ لگائے تب تک رات کی دو روٹی نہیں ملتی ہے آئیسی پرستیتیاں اتپن ہوتی ہیں اس پرستیتیوں کے لوگوں کو کبھی کبھی ایک عجیب ستیتی بھی ان کے سامنے اتپن ہوتی ہے کہ ہم کیسے ان پرستیتیوں کا سامنا کریں اور ساسن جب اپنے پراؤدھان ساسن کے بھی ہاتھ مدھے رہتے ہیں جو کی آرچھن اور سفیدھاؤں کے آدھار جن پراؤدھانوں میں ہیں اس ناتے سے ان سب کی آنسو پوچھنے کا کام مہنی موڈی جی کی سرکار نے اس سے سندر میں کیا ہے آگے آج یہاں پر میں آپ کو بتاؤں مہنی اٹل جی جب دیش کے پراؤن منتری تھے میں اس سے اتر پر دیش کا پنچائت راج کا بیبھاگ دیکھتا تھا مہندرنات پانڈی بی جی پی کے سانسد سمرن سماج کا ظاہر طور پر وہ حصہ ہیں اور اسی وجہ سے موڈی سرکار نے یہ جو بڑا فیسا لیا ہے اس کے فائدے گناتے میں لوگ ستبھا میں سورن آرکشت بل پر چرچہ لگاتا جاری ہے